اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور خوش حمدید ایک نئے ویلاغ میں اصل میں آج کا ویلاغ ڈیفرنٹ تو ہونے والا تھا لیکن بیچ میں کچھ ایسی دو نیوز آگئی کہ مجھے ویلاغ کو چینج کرنا پڑا اور جو میں ویلاغ اپلوڈ کر رہا تھا وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا اور دو نیوز کیا ہے ان میں سے ایک نیوز بہت ہی زیادہ سیڈ ہے اور ایک نیوز خوشی والی ہے تو سب سے پہلے کون سی نیوز سننا پسند کریں گے میں تو کہتا ہوں تھوڑی بہت جو اداس والی نیوز ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پورے پاکستان میں پتہ چل چکا ہے پوری دنیا میں پتہ چل چکا ہے جو پی ٹی آئی کے جرمین عمران حان صاحب ان پر حملہ ہوا اور پاؤں میں گولی لگی اس کے لئے فیصل جوید اور ان کے ساتھ مزید جتنے بھی لوگ تھے ایک دو مزید وہ بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ سے عمران حان جو ہیں ان کی جان بچ چکی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے آخر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں اور جس نے حملہ کروائے ہیں وہ لوگ کیا چاہتے ہیں اب یہ بھی نہیں پتا لیکن جس نے کیا ہے حملہ وہ پکڑا گیا ہے اور جس نے بچایا ہے عمران حان صاحب کو کیونکہ دیریکٹ جب وہ اٹیک کر رہا تھا تو اس نے بقاعدہ اس بندے کو دیکھا ہے اور اس کا جو ہاتھ وغیرہ تھا جو کچھ بھی ہے اسے ہلانے جلانے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فائر مس ہوا ہے اور جہاں کے ان کے پاؤں میں لگا ہے تو بہت زیادہ افسوس ہوا ہے عمران حان صاحب کی اس حبر کو سن کے علاقہ انہیں صحت یاب کریں اور پہلے ہی پاکستان کے حالات اتنے نازک ہوئے ہیں کہ دیوالیا انہیں پہ آیا ہے سری لنکا کی طرح پاکستان اور اوپر سے یہ ایسے واقعات ہوتے جا رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہ عرشد شریف صاحب کو بھی شہید کیا گیا جو کہ بہت بری خبر تھی اور ابھی یہ اور ویسے عرشد شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی یہ میرے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اگلا نمبر یہ عمران حان کا لگائیں گے تو ان کی بات کچھ سچ ثابت ہو گئی ہے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حیر عمران حان صاحب گولہ پاکست اتا فرمائے اور جو اوہر آل ان کا چاہ رہا ہے لانگ مارچ کا سلسلہ وہ ایسے ہی جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ سے اور آئی ہوپ کہ وہ اس میں اب زیادہ سٹرانگلی اپیئر ہو کے آئیں گے اور اس میں کمیاب بھی ہوں گے دوسری گوڈ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں تو وہ ہے جی آج کا میچ پاکستان ساؤت افریقہ کا آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ پاکستان نے آج امیزنگ کھیلیا ہے پاکستان کی اگر بیٹنگ کی بات کریں تو شروع سے تو تھوڑی بہت رزوان بھائی نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی کہ لڑکھڑا جائے ٹیم کلین بولڈ ہوگے پہلے یور میں اس کے بعد ہارس آئے تو بہت ہی امیزنگ شارٹس کھیلی اس نے یار تین چھکے جو لگائے دل خوش کیا ہے اور مطلب ایسا اوپنر ہمیں چاہیے کہ جو جس کے پاس ایسی ایبیلیٹی ہو کہ وہ کسی بھی بال پر سکس لگا سکتا ہو باؤنڈریز ہٹ کر سکتا ہو تو پاکستان کی ارلی ویکٹس فال ہوئی جس میں چار ویکٹس تھی ایک شان مسعود بابرازم رزوان اور چوتھی ویکٹ میرے حیال میں یہی محمد حارس کی تھی لیکن اس کے بوجود جو ایننگ کھیلی ہے شاداب خان نے افتخار نے اور نواز نواز کی بھی انہیں کا اچھی تھی مین کریڈٹ دوں گا یہاں پر شاداب خان اور افتخار احمد کو جو پارٹنرشپ وہاں پر انہوں نے لگائی ہے ورنہ ایک سو بیس ایک سو تیس کے درمیان کا ٹارگٹ ہوتا اور پوری ٹیم آل آٹ ہو جاتی لیکن بیچ میں آکے شاداب نے بہت ہی حمدہ پاری کھیلی چھکے پہ چھکا اور ساؤتھ افریقہ کی بہت اچھی دھولائی بھی کی ہے تو دل خوش ہوا ہے آج کی بیٹنگ دے کے پاکستانیوں کا مطلب کہ اگر اس طرح کا میچ ہو اور پھر پاکستان اگر ہار بھی جائے تو افسوس نہیں ہوتا کیونکہ پوری ایفٹ کی ہے اور دیکھیں پوری ایفٹ کرنے کا نتیجہ بھی یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ حمدللہ سے پاکستان جیتا ہے اور آج میں جب ڈی ایل ایس میتھلڈ وغیرہ ہوا اور پھر چود آور کی گیم ہوگئی بیچ میں بارش کی وجہ سے بھی کھیل اور ٹکیا تھا تو انہوں نے بھی کوشش کی لیکن ہمارے پاکستانیوں نے بالنگ اچھی کی آج شین افریدی نے بھی کمبیک اچھا کیا ساتھ ہی ساتھ میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تو شاداب خان جو کہ میرا فتہ میچ تھی آج کیونکہ دو وکٹس ارلی وکٹس جہاں پر ہمیں چاہیے تھی وہاں پر لی آگے ایک ٹرننگ پوائنٹ جو تھا وہ دیا ہمیں اور ساتھ ہی ساتھ مطلب کہ آج کے آور آل میچ دیکھے خوشی ہوئی آئی ہوپ کہ پاکستان کوالیفائے کر پائے سیمی فائنل کے لیے شکل میلا تھوڑا بہت اس لیے نہیں لگا رہا کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے بہت زیادہ ہی آور ہو گیا تھا میں اور چھترول میں نے ان کی اچھی کار دی تھی اور اسی چھترول کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ جیتا ہے اور جو عارف صاحب کی مہنے نے کہا تھا کہ گلیاں پڑھنی چاہیے تو شاید انہوں نے یہ دل پہ بات لی اور بہت اچھا کھیلیں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایسے ہی کھیلتا رہے اچھا ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور کوالیفائے کرے سیمی فائنل کے لیے علا کرے اور فائنل بھی پھر جیت کے لے گئے ہیں جو بھی ہو ہار جیت تو لگی رہتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سپورٹ کریں ٹیم کو لیکن جو پچھلے میچز ہوئے دو تین جن میں نہیں ہارنا چاہیے تھا انڈیا سے بھی نہیں ہارنا چاہیے تھا اور جیتے باوے سے بھی وہ مطلب ایک طرح سے جیتے ہوگے میچ ہی ہارے ہیں تو وہاں سے جا کے تھوڑا بہت دکھ ہوتا ہے تو برحال آج کا ایک طرف ایسا چیز والا موقع ہے کہ پاکستان جیت چکا اور دوسری والا رونے والا بھی ہے کیونکہ عمران حان صاحب پر اٹیک بھی ہوا اور اس سے بڑا افسوس ہو رہے ہیں ہمیں بھی عمران حان صاحب کو صحت اطاف فرمائے اور پاکستان ٹیم کو کوالیفائی کروائے سیمی فائنل کے لیے میری کی دعا رہے گی آج کیا چھوٹا سا ولاگ اسی پر تھا ہی ہوپ آپ لوگوں کو میری باتیں جو میں نے کی اپنا پوائنٹ آف ویو جو بھی تھا میرا وہ میں نے دینے کی کوشش کی پسند آیا ہوگا اگر ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور ملتے ہیں آپ سے نیکس ولاگ میں تب تک کے لیے اپنا ڈیوزارہ خیال رکھیں خدا حافظ